موسیقی بلاسپور میں دو دن سے بند پڑا نالا نرمانکاریوں اور نگم کی لاپروہی سے جنتا ہونی پریشان جلد کا بھورا ہونی کی کر رہے ہیں دنگرگاہوں میں ڈی پیل پریمیر لیگ کا وحی کیا گیا آئیوجن اور ویپاری برگ نے بڑھ چٹ کر لیا حصہ بیدھائیکن لڈیشتور ساہو کا دگر باسیوں نے جتایا پھار پیٹھوڑا کے پاس پی این بی بینک کے کیشور نے دیا فرزیوارہ کو انجام اور کسانوں کی راستی لے کر کیریئر وی کیشور پر آر اور اپنے راکروشت کسانوں نے کھانے میں کی تھی شکایا اور جگلپور پولیس نے چلایا ہے ٹیک بینک یورپ پروپرٹی امیان پولیس نے دھول کر نکالے ہوئے گم موبائل اور پولیس نے ایک سکترہ موبائل دھول کر موبائل مالکوں کو سکت بڑتے خبروں کے طرف قبر سیہور سے ہے جہاں سیم سیورال سنگھ چوہان نے سب تلک اور دیوی ایدھام سلکنپور پہنچے اور دیوی وجیاسن کی پوجہ کر انہوں نے دیوی کا عاشبات لیا اور دیوی وجیاسن سے دشک اور پردیش کے ناکریکوں کے سکھ سمردی تتہا خوشحالی کی کامنا کیے وہیں پوچن کے بعد سیم چوہان دیوی لوگ محصب کے مکھے کارکرم میں شامل ہوئے اور مکھے کارکرم اسطل پر انہوں نے دیوی لوگ کے ادھارشولہ رکھے اس اوصر پر سیم سیورال سنگھ چوہان کے ساتھ سادنا سنگھ اور کارٹک کے چوہان پورو منتری اور زلوانی ویدھائک رامپال سنگھ سلکنپور ٹرسٹ کے آدھیکش محص اپادیہ سہیت انیک جن پرتینی دی موجود رہے مدھپردیس کے اپلوے کیابنیٹ منتری اور کانگریس ویدھائک سرجن سنگھ ورما اور اجین جلے کے پرباری شعبہ اوجہ نے پترکار بارتہ میں دو دن پہلے سکت ہوئے اجین کے ماسٹر پلان کو لے کر کئی سوال اچھائے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان کو لے کر چار سو تیر سٹھ آپتیاں درش کر آئی گئی تھی اور جنہیں درکنار کرتے ہوئے سرکار نے بھو مافیاؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سنگھ سست کے لیے وہیں ادھیک گرہیت کی گئی بھومی کو آواسیے گھوشت کر دیا ہے اتنا ہی نہیں کئی ویگھا کرشی بھومی کو بھی آواسیے کر دیا گیا ہے اسے سرکار کو بڑے پیمانے پر راجشوں کی ہانی ہوئی ہے اور اس میں اسثانیہ منتری نے گڑھوڑوں روپے کا کھیل کیا ہے وہیں پروہ منتری سجن سنگھ ورما نے کہا کہ ہماری مانگ ہے کہ ماسٹر پلان کو پریورتیت کیا جائے کیا جائے یا پھر اسے نیرست کرنے میں ماسٹر پلان بنایا جائے انیتھا کانگریس سڑک پر بڑا جن اندولن کرے گی رشتہ چار کا اٹھا سیوراز سنگھ کی سرکار بنا رہی ہے ان کے جو منتری یہاں پہ ہیں اجین کے نمائندے وہ سارے لوگ ملکے اس پویتر چیتر کو سیہست کا وہ پویتر چیتر جہاں سیہست لگتا ہے سیٹے لائٹ ٹاؤن بنتی ہے اس سیہست چیتر کی بھومی کو آواسی گھوشت کر دیا گیا ہے پندرہ کئی ہزار کروڑ کا گھپلا مہاکال لوگ میں سب ترشی کی مورتیاں گرتی ہیں اور دوسرے دنی ماسٹر پلان یہاں کا لاغو کر دیا جاتا ہے جس میں بھوم آفیاؤں کو پلویت پشپت کرنے کا کام سیوراز چوہان نے اور یہاں کے منتری مہن یادہوں نے کیا ہے شپرا چیتر کی بھومی بھی مجھے تو جانگاری ملی کہ وہ بھی آواشی کر دی تمام ساری جمینے تو دھرم کے چیتر میں جو پاپ کرنے کا گھرنیت ابراد کرتے ہیں وہ کبھی بھی سروائی نہیں کر پاتے ہیں سیرونچ کے کشے اوپس بنجے میں کسانوں کی تول کے ساتھ ہو رہی چوریاں اروکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور وہیں اب پھر ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس میں گرام اروک وہیں اورہ کھیڑی نیواسی کسان گھرنڈر سنگھ نے شکاعت کی ہے کہ ڈی کے انٹرپرائزز میں تول کھانٹے میں گھڑ بڑی کی جاری اور کسان نے بتایا ہے کہ اس کا ایک کوئنٹل گہوں کا جب وہ تول کیا گیا تو منڈی کے کھانٹے پر 99 کلو اور 200 گرام پایا گیا ہے جس میں 800 گرام کی گھڑ بڑی پائی گئی ہے اور وہیں کسان کی فصل میں گھڑ بڑی نکلنے پر کانگریس کے نتاؤں نے ویروت کیا ہے اور جس کے بعد منڈی انسپیکٹر نے معاملے کو سنگیان میں لیا فلال پولیس نے ڈی کے انٹرپرائزز پر لگے ہوئے کانٹے کو سل کر دیا ہے میری ڈانگ بھائی میں نے ترالی لے کے آ جہاں پہ میں ان کی دھرم کاٹو کرا لیں کہلائے نہیں میں یہ بھی کسی دھرم کاٹو نہیں تو ہم کھڑے رہے پھر جہاں ترالی لے تو ہی ہم نے بھرتی ہو گئی اور کانٹے پر تلائی ہو گئی پوری بورا تلجوں کے بائیس بورا کٹا تو میرا بزباس نہیں گا میں کانٹے کو بھڑو با سہم میں تلو پر دوسرے کانٹے دکھا میں منڈی میں بھا بھا جن کم نکلو جب جہا کانٹے مجادہ بھا جن تو بھا میں کم نکلو سیڑ جی تھا کہی آکھے سیڑ جی کہہلا ہے نہیں وہ سو دو سو گرام کن تر آتا ہے کسانوں کو پھر میں تھوڑی آرہا ہے سیڑ جی کلگا ہے یہ ہمارے دن بھی دیا کیا یہ چیز آرہی ہے سامنے آرہی سامنے آرہی سامنے آرہی اس میں کیا آرہی جو کانٹا تھا وہ مدلہ کم دول لیا پانسو گرام سا سو گرام آرہ سو گرام کل کم دول لیا پسند پر سکنے آرہی سکایت کی ہم گئے لگیا اس کی کول بندکار کانٹوں پہ لانے گرام کل přاستان making کرنے آرہی ہم دول لیا کار کارر خوانج سکار pets ھورتس مخرخ بلاسپور کی جنتہ کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے بیٹے کچھ دینوں سے نگر نگم دوارہ پورانہ بس اسٹین چوک پر نالہ نرمان کا کاری کرائے جا رہا ہے جس کے لیے پورے چوک کو چاروں طرف سے وہیں بند کر دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جنتہ جلد سے جلد کام پورا ہونے کے انتظار کر رہی ہے لیکن پچھلے دو دینوں سے نگم دوارہ کیے جا رہے ہیں نالے کا کارے بند ہے جس وجہ سے جنتہ کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کام بند ہونے کی وجہ سے ایک ہفتے میں ہونے والا کام پندرہ دن میں نہیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہیں اس کو لے کر ادھکاری کوئی بھی جواب دینے سے بچتے نظر آ رہے ہیں لیکن نگروازیوں کے امانے تو ویلاسپور نگر نگم کی اسی لیٹ لطیفی اور لاپرواہی کے چکر میں شہر میں یاتایات اور مول بھت سویدھائے است ویست نظر آ رہی ہے نالے کی ایک لمبائی ہونی چاہیے جو ایک برابر ہونی چاہیے جو ایک برابر ہونی چاہیے تب ہی آنے والے سمکتیاں میں پانی کی بھراؤ کی سمکتیاں ختم ہو گیا وہ پورا جا کے پانی ادھر ختم ہوگا اور یہ نگر نیم نہیں کر پائے رہے آوہ گرمن میں بہت ساری سمکتیاں یہاں رہی ہیں دیکھو جو روٹ پریورتات ہویا ہے تو جو سامنے جو دکان ہے اس کو گھوم کے پیشے سے جانا پڑ رہا ہے بہت بہت زیادہ دکھت ہو رہا ہے پرساسل نے بولا گیا تھا کیک اپسے میں کام ہو جائے گا دس دن سے پرہا جو یہاں کے پاسیاں وہ بہت پرسان ہیں بہت زیادہ پمچہ ہو رہا ہے بھوم چانب پر رہا ہے بہت زیادہ دن سے بند کیا گیا راستر کو یہ قریباً پانچھر ہو جاؤ گیا تو آپ عام لوگ کیا چاہتے ہیں جلدی جلدی مرمان ہو کے چالو ہو جائے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں بیلاسپور کے ہردہ اسحال کہے جانے والے پرانا پسٹنچوک پر جہاں نگر نگم دوارہ کچھ دینوں سے نالے کا نرمان کیا جارہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نالے کا نرمان ہو رہا ہے پچھلے چار پانچ دینوں میں نالے کا کچھ خاص نرمان نہیں کیا گیا ہے بس اتنا ہی نرمان ہوا ہے جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چارو طرف بیریکیٹ لگا کر راستے کو پریورتیت کیا گیا ڈیورٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارو طرف کس طرح سے بیریکیٹ لگا ہوا ہے یہاں چاروں طرف پہ رکیٹ لگا ہوا ہے جس سے مارگ پریورتیت کیا گیا ہے نالے کے نیرمار کے چکر میں پر کیا نالا نیرمار کا کارکرم کتنے دنوں تک چلے گا اس کا جواب دینے کے لیے کوئی ادھکاری کوئی کرمچاری سامنے نہیں آ رہے ہیں پچھلے چار پاس دنوں میں اتنا کم نیرمار کے بعد نیرمار سے لوگوں میں عام لوگوں میں کبھی سمسیہ کا سامنہ کرنا پڑا ہے مارگ پریورتیت کرنے سے لوگوں کو کہیں نہ کہیں آنے جانے کے لیے بہت پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا ہے بہت ایسے لوگ ہیں جس کو پریورتیت مارگ پتہ نہیں ہے اس سے راستہ بھٹک بھی رہے ہیں نگر نکم ادھکاریوں کو یہ سوچنا چاہیے جتنا جلد ہو سکے نالے کے نیرمار کو پورا کرنا چاہیے اور عام لوگوں کو اس سمسیہ سے چھوٹکارا ملنا چاہیے پریورتیت مارگ کے چلتے کہیں نہ کہیں درگھٹنا کا خطرہ بنا رہتا ہے اگر درگھٹنا ہوتا ہے کچھ بڑا حاصل ہوتا ہے تو اس کا جواب داری کس کی رہے گی کون رہے گا جنمیدار سادنہ پلس نیوٹ کے لیے بلاسپور سے سیسک ماری آڈاؤ کیلی پر ڈنگرگاؤ کے ویدھائے کے دلیشور ساہو کے مارک دشن پر ڈی پیل پریمیر لیگ کا آئیو جن کیا گیا اور جس میں شہر کے ویپاری ورک نے برچوٹ کر حصہ لیا جس کو سفل بنانے کے لیے نگرواسیوں نے ویدھائے کا بھار ویکت کیا وہیں اس کارکرم کے سماپن کے افسر پر ویسسٹ آتیتی راجش چوہان دوارہ اپنے ویچار کے طور پر انہ نے یو آ آئیو کے ادھیکش جیتینر مدلیار اور ویدھائے کے دلیشور ساہو کو اس بھب آئیو جن کے لیے شبکہ بنائے دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پرکار کا آئیو جن چھتیسگڑ کے سمست گاؤں میں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے پرتیبھائے اُبھر کر سامنے آتی ہے جس سے ہمارے چھتیسگڑ کو بھی ایک نئی پہچان بلتی ہے پیتھورا کے پاس گاؤں بیا کے وہی پنجاب نسل بینک میں ساخہ کے کیاسیر دوارہ بڑے فرزیوارہ کو انجام دیا گیا اور اتنا ہی نہیں کیاسیر وندو پردھان کے دوارہ شویطر کے ہتگراہیوں سے روپے لے کر جمع پرچے میں سیل مہر لگا کر ہتگراہیوں کو دے دیا گیا ہے لیکن ان کے خاتے میں پیسہ جمع نہیں کیا گیا اور پانچ مہینے سے پریشان ہتگراہی اپنے جمع راشے لینے کے بار بار بینک چکر کاٹنے کو مجبور ہیں وہیں اب تک اچت جواب نہیں ملنے سے قریب پچاس سے سو ہتگراہی بیا چوکی کا خیراف کر جمع راشی دینے کی مانگ کرنے پہنچے ہیں اسی لئے بینکو آنا پڑ رہا ہے بیوالے آگے بڑھو بیلاسپور جا بڑے اپنا جا کر کام کرو وہاں بڑے بیلاسپور چلے جا ہمارے سے بڑے ہیڈ ہے ایسے کہ وہ بول رہے ہیں تک ایت ابھی کہیں نہیں کہ یہاں پنجاب میں بیچ میں سیر فکی ہیں پرکہ تھانا میں اس کا دیں گے چوکی میں اس کا درست کرائیں گے اور تسلطار کے ساتھ پاس جائیں گے ملکہ منتریوں پاس جائیں گے اور اس کے بعد نہیں بنے گا تو آگے بینک میں تعلق بند کر کے بینک میں دھر نام بیٹھیں گے اور ہمیں جان تک دینے کو تیار ہیں ماملہ کے ساتھ بندو ساکت پردھان کسان جاتا تھا کہ وہاں بینک میں جمع کر دی جاتا تھا اور اپنے پرسٹی لے کہ وہاں پسچا جاتا بیٹھ میں کہا وہاں اپسینٹ ہو گیا تو بینک کے ساکت پردھان وہاں ان کے دھر جا کر کے پتہ کیے تو پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے اس کی پتھلی جوار چاوی دے دیئے چاوی ایسا کہتا ہے چاوی لاکھ کر کے بینک پارے چیک کیے تو اس میں بائیس لاکھ روپے بائیس لاکھ چھانیس اجار روپے کم ملے آروپی کی پتہ سانجی ہموں ہر سمجھو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی جانکاری ہم لوگوں کو بھولنا پبلکس میں کہی سے نہیں ملتا ہے ہم لوگوں پریاس تر ہی رہے ہیں اور بھی دیکھ بہت جلگیں ملے جاتا ڈھار ویدان صبح کے گھاٹا ویلود میں بھگوان خاتو شیام جی کے نام پر ایک بھب بھجن سندھیا گا جس میں ریکارڈ توڑ سندھالو کی اپستیتی درش کی گئی بھجن سندھیا میں پہنچنے ریکارڈ توڑ سندھالو لوگوں کے لیے چرچہ کا وشہ بن گئے بتا دے کہ یہ کارکرم پورا جھولا بی جے پی ادھیکشو راجی ویادف کے باگترشن میں کیا گیا تھا حالانکہ کارکرم دیر رات شروع ہوا جس کے بعد بھی بھکتی رس اہلیں وہیں صبح تک برستا رہا اور جس میں پرشوت بھجنکائک کنہیا مطل کے مدھور بھجنوں کے پرستوسیاں نے ایسا سما پان دیا کہ ہزاروں کے سنکھیا میں پہنچے شروع تھالو بھکتگن اور جن پرتینی دیر رات تک بھگوان خاتو شیامچی کے بھجنوں پر جھومتے ناشتے نظر آئے آئیو جن میں بی جے پی کے ورشت نیتا کرشن مراری کودے سہیتے اندور ایم دھار کے ورشت نیتا موجود تھے بسترجلے کے سبھی تھانوں میں لوگوں کے موبائل گومنے کے سمبند میں سوچنا ایوم آویدن پتر پرات ہوئے تھے جس میں برشت پولیس جتیندر سنگھ مینا نے ٹیک بیک یور پروپٹی افیان شڑا ہے اور جس میں گائب ہوئے موبائل ڈھونڈ کر موبائل مالکوں کو سوپے اور اس دوران پولیس نے ایک سو سترہ موبائل ڈھونڈ کر موبائل مالکوں کو سوپے ہے اور بستر پولیس کے اس افیان کے تحت گائب ہوئے موبائل واپس پا کرنے لوگوں میں خوشی نظر آئی ہے کاریکرم کے دوران ورشت پولیس ادھیکشک کے دوارہ بستر واسٹیوں سے روڈ سیفٹی سائیبر سیفٹی اور سی سی ٹی وی کے محتور تتھا محلہ سرکش سمبندت ویشو پر محتپور جانکاری ساجہ کر پولیس سہیوگی بننے کی اپیر کی گئے ٹیک بیک یور پروپرٹی کاریکرم کے دہت بستر پولیس نے آج لگوک سو پکنیوں کے موبائل ڈھونڈ کرنے کی کاریکرم دکھا تھا اور ہم نے لگوک سو چہروں پر مستان لے کے آئے کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ جن بھی بیکتیوں کے موبائل کسی بھی سان سے گم ہو گئے یا کسی بیکتی نے اٹھا لیا تو اس کی جانکاری تدکال سائیبر سیل سماندھ اٹھانے کے مارجم سے سیکھر ملنے پر ہماری سائیبر سیل نے لگاتا گاتار پریاس کیا اور لگوک سو موبائل کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے جو گید موبائل دھا رکھا اس کے لئے ب prof اس کے لئے بہت زیادہ امہار ہے 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 پورا نہیں کیا گیا ہے اسی گڑی میں پٹواری سنگ کی طرف سے بلاسپور پریش کلب میں پترکار بارتہ کائلشن کیا گیا اس دوران پٹواری سنگ کے پدادکاریوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ چھتزگرڈ شاسن دوارہ راج شاسن کو پترچار کے مادھیم سے لگاتار پٹواری اپنی سمسیاؤں کے سمبند میں افغت کراتے رہے ہیں لیکن شاسن دوارہ ان کی مانگوں کو پورا کرنے کو لے کر کوئی دھیار نہیں دیا گیا ہے ہم لوگ ہرکال میں بیٹھے ہوئے ہیں آر سرکر ایمان ہے ہمارا اس میں کیا ہے جیسے ابھی بہت سارے بیٹھینسی نکلے تو اس میں کیا ہے آر جاتے نواز کے بینہ تو ابھی سمباؤں نہیں ہیں وہ لوگ پھٹک رہے ہیں باقی رجشتی کے لیے جو پیسان وہ پھٹک رہے ہیں جس سے کسی کو لون چاہیے رہتا ہے اس میں بھی ہم فارمسی بنا کے دیتے ہیں جس کے دیش میں پیسی لون میتا ہے وہ لوگ پھٹک رہے ہیں باقی میں کل پھمر کر کے آئے ہوں پورا تصویر خالی ہے مدبردیس کی آردھیک رہزہ نے ان دور میں نشوے کے تذکروں کے خلاف لگاتار کروائی چواری ہے اس سے کڑی میں بھورکوہ تھانا پولس نے رتلام سے ڈرگ سپلائی کرنے والے بدماش کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں بھورکوہ پولس نے دو یوکوں کو براؤن شگر تذکری کے معاملے میں گرفتار کیا تھا اور بدماشوں نے رتلام کے رہنے والے راجہ سے ڈرگ لانا بتایا تھا اور جس پر بھورکوہ پولس نے رتلام میں دبشتی اور ڈرگ تذکر راجہ کو گرفتار کیا وہیں تھانا پروارش وشکانچ اور اسیہ نے بتایا کہ آروپی راجہ کو رتلام سے گرفتار کیا گیا ہے وہیں دور میں دو بدماشوں کو ڈرگ سپلائی کرتا تھا جن کی نشان دہی پر آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے مدبردیس کی آرٹھک رازہ نے ان دور میں موبائل لوٹ کی گھٹنائے لگاتار سامنے آ رہی ہو رہا ہے ایسا ہی معاملہ بھورکوہ آدھانا شیطر کے سامنے آیا ہے جہاں بس سے اتری چھاتر کا سکوچی سوال بدماشت نے موبائل لوٹ کر بھاگنے کی کوشش کی اور چھاتروں نے جب شور مچایا تو لوگوں نے لوٹیرے کو پکڑا اور پولس کی حوالے کیا وہیں پولس نے جوانچ کی تو عرفان پر کوئی تھان وہیں کئی تھانے میں اپراد بھی معاملے درش ہے آپ کو بنا دے گی جس کے بعد بھورکوہ پولس نے چھاتر کے شکائد پر لوٹ کا معاملہ درش کر عرفان کو گرفتار کر لیا ہے ایک چھاتر آئی بس سے جب بھورکوہ چوراہے کے آگے آئی بس سٹوک پر رکا تھا اترا تھا تب جب بولا رہا ہوں استاد مار کی طرف پیدل جا رہا تھا اس دوران ایک اسکوٹی سوار بیکتی نے اس کا موبائل ہاتھ سے جھپٹا مار کے چھین لیا تھا اور بھاگنے کی کوشش کی تھی تب ہی وہاں پر جو عام رہگیر لوگ تھے اور فریادی نے مل کر کے ان کو اسکوٹی کو پکڑ لیا تھا اور پھر معاملہ تھانے پر آیا اور تھانے پر آروپی کے جب ریکارڈ چیک کیے گئے تو اس کے اوپر پورو سے موبائل چھیننے کے اور چوری کرنے کے قریب سات آٹھ معاملے درج تھے اور فریادی جو کی ایک سٹوڈینٹ ہے گیتا ون سے کوچنگ کر کے آ رہا تھا جس کا موبائل چھینہ گیا اس کے طرف سے فی آر درج کر کے ویجنا پر آرم کی گئی ہے آروپی فیجان پتہ عمران پتھان نیوازی بیستی محولا خانہ صدر بجار ان دور کو گرفتار کر لیا گیا ہے خبر بلاسپور سے ہے جہاں اور نیامیت کرمچاریوں نے نیامیت کرن کی مانگ کو لے کر کاریکٹریٹ کاریالے کا گھراب کیا اور ساتھ ہی جمکن نارے بازی کرتے ہوئے سیم کے نام کیا پنچاپا ہے وہی پتہ دیکاریوں نے کہا ہے کہ سیم بھوپیش بھگیل اور منتری ٹی ایس نے وہی سرکار بننے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کانگرس سرکار بنتے ہی پردیش کے سب ہی ایک لاکھ اکسی ہزار کمچاریوں کو نیامیت کر دیا جائے گا لیکن کانگرس سرکار بنتے ہی اپنے وعدے کو بھول گئے سرکار جیسے ہی پد پائی ہے ساسن کے گدی میں جب بیٹھی ہے تو انکار سے چور چور ہو چکی ہے جس کے دم پہ کانگرس کی سرکار بنی ہے ایک لاکھ سی ہزار انیمیت کرمچاری جہاں پہ یہاں کے بھیگ مانگے تھے بیٹھ کے آدھرنی ہمارے ماننی مکھے منتری موپیش بھگیل جی اور ٹی ایس بابا جی ان دولوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے ہم دس دن کے بھیتر آپ کو گریگلر کر دیں گے پرانتو آج ساڑھے چار ورس بیٹھ لے کے بات بھی ماننی مکھے منتری مہدہ لپرا سرکار موپیش بھگیل جی آج سکھ اس بات کو بھول گئے ہیں گنگا جلے کے قسم خائدے ہاتھ میں کہ نیمیت ہوں گے پھلتے کسانوں کی دم پہ اپنی سرکار بنائیں گے تو کسان کے بچے بھی آج سب بیٹھے ہوئے ہیں سب کسان کے بچے ہیں گی رہے ہیں اور سب کے سمیدہ کرمچاری ہیں تو کیا صرف ہم گوبر بینے نروہ گروہ باری میں جا کے کام کریں سرکار ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم کو بھی کام کرنا آتا ہے سرکار چلا رہے ہیں آپ بلاسپور سے پردیز میں کتنے کرمچاری ہوتے ہیں جو کی پردرسن کر رہے ہیں